بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم جو آج نان کھتائی بنا رہے ہیں بغیر کسی اوون کے بنائیں گے ہم اس کو پتیلے میں تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے پتیلہ گرم کر لیں گے پتیلہ گرم کرنے کے لئے ہم نے پنرہ منٹ کے لئے رکھنا ہے تیز آنچ پر اس میں ایک نمک بچھا دیں گے تھوڑا سا اور ایک سٹیل کا اس طرح کی چھنی رکھ لیں گے اور اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے جتنی دیر میں ہم نان کھتائی کا بیٹا دیا کریں گے ہمارا پتیلہ گرم ہو جائے گا تو ہم نے ایک بال لیا ہے بال میں ایک کپ گھیر ڈالا ہے ہم نے تو میں نے دیسی گھیر لیا ہے آپ نارمل گھیر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پاورڈر شگر لی ہے ون ٹو کپ پاورڈر شگر ہی لینی ہے تو ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم نے ہینڈ بیٹر سے اس کو بیٹ کرنا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ گھی اور شگر جو ہے بلکل اچھے سے یک جان ہو جائیں بہت اچھے سے پھیٹیں گے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی دونوں چیزیں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے پاورڈر ملک تھری ٹیبل سپون کسی بھی برینڈ کا یوز کر لیں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون بیکنگ سوڈر ڈالیں گے ہم ون فور ٹی سپون الائچی ڈالیں گے ون ٹو ٹی سپون اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے کوئی گھٹلی نہ ہو اس میں بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے پانچ سے چھ منٹ اس کے بعد دو کپ میدہ لے لیں آپ میدے کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد آپ سارا میدہ اس میں ڈال دیں اور کسی بھی سپون کی مدد سے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں چاروں طرف سے بہت اچھے سے جب تک مکس ہوتا ہے آپ اس کو مکس کریں پھر ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو گون لیں گے اچھے سے اس طریقے سے ہم اسپون کی مدد سے پہلے میں نے اس کو مکس کیا اب اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو بلکل جوڑ لیں گے ایک ڈو کی شکل دے لیں گے بلکل سخت ڈو نہیں ہونی چاہیے نرم ہونی چاہیے اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ آپ کا جو ڈو ہے آپ پتلی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ اور ملا سکتے ہیں تاکہ ایک اچھی سی ڈو تیار ہو جائے اور پھر بنا کے ہم ایک نانکھتائی چیک کر لیں گے کہ اچھی سے یہ اس کی بائنڈنگ ہو پا رہی ہے اور نانکھتائی بند پا رہی ہے اگر نہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ملا سکتے ہیں بلکل ون ٹیبل اسپون تک ملا سکتے ہیں آپ اس میں تو اس طرح ہم نے بنا کے چیک کر لیتے ہیں تو جو میرا جو حساب ہے دو کپ میدہ اور باقی جو ساری چیزیں ہم نے لی ہیں وہ پرفیکٹ میجیمنٹ تھا تو آپ نے اگر میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طرح سے ہم نانکھتائی بنائیں گے یہ دیکھیں بلکل زبردست قسم کی ہماری نانکھتائی تیار ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے بس ایک ہی اسپون لینا ہے ون ٹیبل اسپون لے لیں گے اور اسی کے حساب سے ہم نے ہاتھ میں اس طرح سے گھمانا ہے ایک بال دینی ہے اور نانکھتائی کی شیف دینی ہے اس طرح سے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لیں گے جس برطن میں آپ نانکھتائی بنا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی آپ ٹری لے لیں سٹیل کی تو اس طرح آپ نے اس میں یا تو گھی لگا لیں یا اس میں آپ بٹر پیپر لگا لیں اور اپنی نانکھتائیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھتے جائیں اور اس طرح ہم بناتے جائیں گے ایک ہی اسپون کے حساب سے بنائیں تاکہ آپ کی ساری نانکھتائیاں ایک جیسی بنیں اگر آپ چھوٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی بنانا چاہتے ہیں تو یہی ایک سائز ہے تو یہ اس طرح سے میں ساری نانکھتائیاں تیار کر لوں گی اور رکھتی جاؤں گی فاصلے فاصلے سے تاکہ یہ آپس میں جب ہم اس کو بیک کرنے رکھیں گے تو اس میں آپس میں یہ چپکے نا تھوڑا فاصلہ دے کے ان کو ہم رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہماری تقریباً پنرہ نانکھتائیاں تیار ہوئی تھی تو میں نے دو جگہ کنورٹ کر لیں تھی ایک زردی لیں گے انڈے کی اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے ایک چھوٹی اچھے سے اس کو پھیٹیں گے اور اس طرح سے برش کی مدد سے یا آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس طرح سے آپ اس پر کوٹ کر دیں اور اگر جو لوگ انڈا نہیں کھانا چاہتے ہیں انڈا نہیں لگانا چاہتے تو وہ ٹو ٹیبل سپون دودھ لے لیں اور دودھ میں ایک چھوٹی فوٹ کلر ڈال کے آپ وہ بھی اس پر کوٹ کر سکتے ہیں سیم دونوں کا ایک ہی ریزلٹ آئے گا ایک ہی کلر آئے گا اوپر سے پھر پستے اور پادام سے ہم اس کو گارنیش کریں گے یہ بھی آپشنال ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگائیں ونہ آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بہت زبدستان گھتائی لگتی ہے لیکن اس سے ذرا ٹیسٹ میں بہت اچھا مزہ آتا ہے تو بچے بھی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس طرح سے ہم سب پہ ہی اس طرح لگا دیں گے ادھر ہمارا جو پتیلہ ہے وہ بھی گرم ہو رہا ہے جلدی سے جلدی ہم اس پہ لگا دیں گے اس طرح سے ہم نے لگا دی ہیں ساری نانکتائیوں پہ اب ہم نے جو اپنا پتیلہ گرم کیا ہے اس کی جو آنچ ہے اب ہم نے بلکل لو کر دینی ہے جیسے ہم دم پہ چاول لگاتے ہیں اور ہم اپنی ٹریر رکھ لیں گے رکھ دیں گے اس میں تقریبا 45 منٹ تک اگر آپ بیچ میں ایک دفعہ چیک کر لیں یا 45 منٹ کے بعد چیک کریں اور اگر آپ کی نرم ہے تو آپ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح لو فلم پہ یہ میرا 45 منٹ میں نانکتائی تیار ہو گئی تھی بہت خوبصورت کلر آیا تھا بلکل بزار جیسا اس کا ٹیز تھا بہت مزیدار ہماری نانکتائی تیار ہوئی تھی بہت ہی خستہ تھی اس کو کمپلیٹ تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو سیرف کریں آپ خود چیک کریں کہ اس کا جو کلر ہے بہت زبدس آیا ہے پنرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا تھا تو بہت کرسپی ہو گئی تھی یہ تھوڑا اس کو بلکل تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو چیک کریں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار ہماری نانکتائی تیار تھی تو آپ اس کو صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور شام میں چائے چائے کے ٹائم پہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کا ٹیز بہت ہی مزے کا تھا تو ویورس اگر میری آپ کو یہ نانکتائی کی ریسی پی پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کمنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ریسی پی آپ تک باز آنی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ